ویزیٹر ویزا ٹورس ویزا کیسے حاصل کیا جائے اس کے لئے کونسے ڈاکومنٹس لگایا جائیں کہ آپ کا ویزا 99% تک سکسس ہو سکے دیکھیں آپ کو جو لوگ کہتے ہیں 108% ویزا گرانٹی تو کیسے ممکن ہے کیا وہ ایمبیسٹر ہے یا وہ ویزا آفیسر ہے جو آپ کو ویزا وہ لگا کر دے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ٹی آر سی ایر بلو کارٹ میں کیا فرق ہے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی فیس کتنی ہوتی ہے کیا آپ کو ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لئے کسی ایجنٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وہاں جا کے جب ترقی پہنچ جاتے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو اس سب کچھ میرا نام ہے محمد ویس میرے چینل کا نام ہے سکائی مگریشن کنسلٹنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوکے نے پاکستان کو بین کر دیا گیا اور جو لوگ تو اس ویسے پہ جانا چاہتے ہیں مختلف کنٹریز میں وہ نہیں جا پا رہتے تو اب ان کا جو سب کا روخ ہے وہ ترقی کے طرف ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ایزی کنٹریز ہیں اس میں ترقی شمار ہوتا ہے جو پاکستان کو ویزا دینے کے لئے رازی ہوتا ہے جس کا ویزا آفیسر پاکستانیوں کو ویزا دیتا ہے اس میں ترقی ایک top of the list آپ کے اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لئے دکومنٹس آپ کو کیا رکوائد ہوتے ہیں اس کے لئے دکومنٹس آپ کو نورل ہی ہو جو آپ اس کے لئے لگاتے ہیں جو دکھتے چیمار کنٹریز کے لگاتے ہیں جائی بینک سٹیٹمنٹ بینک مینٹیننس لیٹر بزنس ڈاکومنٹس جاپ ڈاکومنٹس اگر میڈے تو اہف ایر ایمار سی اگر آپ جاپ کرتے ہیں جاپ ڈاکومنٹس آپ کا پولیو کارڈ ہوگی ہے آپ کی کنفرم ہوتل بوکنگ آپ کی ٹکٹ ریزرویشن ہوتل ریزرویشن اور ساتھ ہی آپ کی یہ آپ کہہ سکتا ہے کہ ٹریول شورنس ساتھ COVID-19 کی اب میں نے پیچھل آپ کو بات کی کہ کنفرم ہوتل بوکنگ اور ساتھ ٹکٹ ہوتل ریزرویشن ان درم میں کیا فرق ہے اگر آپ کنفرم لگائیں گے تو آپ کا ویزا ہنڈیٹ پرسن تک سکسیس میں جائے گا کیوں انہیں کنفرم مجھے بندہ واقعی ٹوریس پہ آنا چاہ رہے اس نے جا کے واپوسان ہے اگر آپ ریزرویشن میں لگائیں گے تو کہے گا یہ ریزرویشن ہے جس تو آپ کے اس میں سے 50-50 چانس ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری کہ آپ کی جو باقی ڈاکومنٹس ہیں سارے وہ بھی کمپلیٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ کی ویزا ریشو سکسیس ہو سکے آپ نے ترکی کا ویزا اپلائی کیا آپ کے ڈاکومنٹس سارے کمپلیٹ ہے 17,650 پہ آپ سے جہری کی فیسٹ لے لی گئی کنسلٹر نے آپ سے اپنی فیسٹ لے لی ویزا اپلائی کی بنے گی اب نیکس سٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کا ویزا ہو گیا اب ترکی پہنچ گئے اب ترکی پہنچ کیا آپ نے کرنا ہے اس طرح جی کہ آپ نے TRC اپلائی کرنا ہے TRC کو کہتے ہیں ریڈ کارڈ بھی اور ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ بھی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایجنٹ کی خدمت لینی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایجنٹ پروائی کرتا ہے جس میں سے سب سے top of the list ہے رینتل ایگریمنٹ رینتل ایگریمنٹ صورت کے 16 سے 17 سار پہ آپ کو fee پیگنی پڑتی لیکن جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے extra charge کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی fees بھی آپ سے لینی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو service provide کریں آپ یہ لینے میں کمیاب ہو جاتے ہیں TRC red cut آپ کے پاس ہو گیا جب آپ اس کو apply کروگے تو آپ کو ایک صفحہ دی جائے گا جس پر آپ کے appointment letter ہوگا کہ آپ نے فلان تاریخ کو آگے آپ نے apply کرنے ساتھ میں آپ کو ایک advice بھی کرتا چلوں کہ اس وقت استمبول میں انتہائی rush ہے ایجنٹس کے بہت زیادہ لیکن وہ rush اگر آپ نے TRC apply کرنا ہو تو آپ try کریں کہ آپ Ankara جا کے apply کریں Ankara city appointment لیں وہ اتنا دور بھی نہیں ہے استمبول سے آپ نے appointment لے لیا آپ نے جب جائیں گے تو آپ کو ایک صفحہ دی رہیں گے صفحہ پہ آپ کہی جو کہ آپ ترقی میں ایک تین منگل legal ہو گئے اس کے بیار پہ جو آپ کا card آئے گا تو آپ کو ایک سال کے لئے ترقی میں legal ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو وہاں پر خود ہونا ضروری ہے آپ وہ country نہیں چھوڑ سکتے نہ آپ کسی کو 30 letter دے سکتے جی کہ وہ آپ کا receive کرے یہ سب receive کرنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ ترقی میں ایک سال کے legal ہو جائیں گے وہ legal ہونے کے بعد آپ ترقی میں جسے آپ جائے گے کام کریں گے آپ جسے agreement کریں گے short story یہی ہے کہ ترقی کا visa apply کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوں گے اس وقت جو main چیز ہے کہ visa ratio کیسے جاری ہے اگر visa ratio کہے تو اس وقت آپ کو میں بلکل accurately بتا سکتا کہ کیا ratio ہے لیکن نصبتا دوسرے countryوں سے بہت زیادہ بہتر ہے visa ratio کیونکہ ترقی جو ہے پاکستان اچھا تعلقات ہمیشہ کہتا ہوں کہ visa ہمیشہ آپ کی documents پہ ہوتا ہے اگر آپ کے documents اچھے ہوں گے آپ کی bank statement اچھی ہوگی آپ کی ties strong ہوں گے home countries تو آپ کے visa کی success رہی گی امید کرتا ہوں آپ کو اس بارے میں ساری information پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں ہوتا ہم سے direct لیابتہ کر سکتے ہیں telephone number 03470505236 office caritas second floor صبح plaza چکسواری زاد کشمیر نیئر گور میں بے گرے بہت شکریہ خدا حافظ